بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو میر چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص ہے اس نے مذہب کو تبدیل کر لیا ہے تو وہ نادرہ کے ریکارڈ کے اندر اپنے مذہب کے جو چینجنگز ہیں اس کو کس طرح سے جو ہے وہ چینج کروا سکتا ہے اپنے نادرہ کے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کروا سکتا ہے آج کے اندر مکمل پروسیجر اور ریکوائرمنٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کنس پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے بھی تھا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس فیڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی ڈاکومنٹس کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے بارے ریکوائرمنٹ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہے جو بھی شخص ہے جس نے مذہب کو چینج کیا ہے پار ایسیمپلی کوئی شخص ہے اس نے عیسائی سے اسلام قبول کر لیا ہے فرسٹ اوفال اس کا وہاں پر اپیر ہونا لازمی ہے سیکلی وہاں پر ڈیکلیشن یا انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ دینا لازمی ہے مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کسی بھی قبول اسلام کا جو سیٹیفکیٹ ہے جو کہ کوئی بھی آپ کو مدرسہ جو کہ ریجسٹر ہوتا تھا آپ کو ایشو کرتا تھا پہلے وہ تھا لیکن اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے سو اس کے لیے وہ ڈیکلیشن وہاں پر انڈر ٹیکنگ آپ کو دینی ہوگی اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ کوئی بھی جو اسلام کے جو مذہب کے اندر تبدیلی ہے اگر کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اسلام کے اندر آتا ہے تو وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ allow ہے لیکن اس میں یہاں پر فردر بتایا کہ اور یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ہے اس نے ایک دفعہ انڈر ٹیکنگ جی دی ہے اس چیز کے اوپر کے وہ مسلم ہے اور یہ تیرہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کے بعد ہے تو دین جو ہے وہ موڈیفکیشن کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ allow نہیں ہوگی اور اس کے اندر کیونکہ آپ جب بھی جو ہے وہ نادرہ کے اندر جو ہے وہ اپنی application submit کرتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو last کے اوپر ملے گا ایک undertaking موجود ہوتی ہے یہ undertaking کیا ہوتا ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ یہ آپ کو نظر نہیں آرہی ہوگی کیونکہ کافی زیادہ جو ہے وہ باریک لکھا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے لکھا ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم و نبی ہونے کے اوپر جو ہے وہ حتمی اور غیر مشروع جو ہے وہ امار رکھنا اس کے ختمی نبوت کے اوپر اور کسی بھی دوسرے شخص کے کے حوالے سے جو قادیانی حضرت اس کے پر کسی بھی قسم کا پیغمبر ہونے کا یا کسی قسم کا فردر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتا ہوں اور میرا قادیانی گروپ سے کسی قسم کا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے یہ اگر ڈیکلیڈریشن آپ کا دے دیتے ہیں اور یہ کے اوپر آپ کے بقیدہ سنگ نیچر وغیرہ موجود ہوتے ہیں تو دین جو ہے وہ آپ نے اگر اس چیز کے اوپر ڈیکلیڈریشن دے دی ہوئی ہے آفٹر 13 دسمبر 2018 تو اس کے بعد اگر آپ کو یہ چیز کروانے کے لیے آتے ہیں اور اس سے پہلے آپ انڈر ٹیکنگ دے چکے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کی اسلام کے اوپر اگر آپ نے ریلیڈریشن رکھا ہوا ہے اس کے بعد کسی دوسرے ریلیڈریشن کے حوالے سے یا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی موڈیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو اللہو جو ہے وہ نہیں ہوگی نیکس سے لکھے ہوا کہ پریویسی ایشوز اوریجنل سی این ایسی نیک آب ویل بی سمیٹ بائی ایپیلینٹ ویل بی ڈیفیکٹ یا اور جو آپ کا پہلے جو اوریجنل شناختی کارڈ ہوگا اس کو ڈیفیس کر کے آپ کو دیا جائے گا ڈیفیس کیا مطلب کیا تھا کہ وہ آپ سے شناختی کار لیتے ہیں اس کا جو آپ کا فیس اس کے اوپر پکچر آ رہی ہوتی ہے فوٹی اس کو فیس کے اوپر ایک سراخ کر دیتے ہیں اس کو ڈیفیس کر دیتے ہیں اس کو جہے وہ پنچ کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک سراخ ہو جاتا ہے وہ آپ کو کر کے آپ کو اوریجنل جی ہے وہ آپ کو پریویسلی طور پر وہ واپس کر دیا جائے گا یہ کچھ نادرہ کی پالیسی تھی کسی بھی قسم کی اگر کوئی اس قسم کی کوئی آپ نے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں یا کسی قسم کی اپنے مذہب کے اندر تبدیلی کی ہے تو اس کے اندر آپ موڈیفکیشن آپ نے کروا کے اپنے نادرکار کو اپڈیٹ کروا سکتے ہیں اسے مطلقہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you for watching and اللہ حافظ